السلام علیکم دوستو کرولوس اسمان سیزن 5 اپیسوڈ 76 کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے محمد اور اس کے زباہی منگولو اور بازن تینیوں سے لڑ رہے تھے لڑائی کے آغاز میں ہی محمد اور کرا جیلسون آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں جبکہ استاد گیرا ویسولیس کے ہاتھ پاؤں کھول دیتا ہے تو ویسولیس کہتا ہے ہمیشہ کی طرح خوش رہو استاد یہ کہتے ساتھ ہی ویسولیس لڑائی میں کود پڑتا ہے ادھر کرا جیلسون سے لڑتے لڑتے محمد زخمی ہو کر گر جاتا ہے اور منگول جیسے ہی محمد کو ماننے لگتا ہے کہ اتنے میں ارحان کا چھوڑا ہوا تیر آتا ہے تو کرا جیلسون اسی وقت آگے سے ہٹ جاتا ہے ارحان کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا تو تم مر جاتے محمد بے جوابہ محمد کہتا ہے تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتے جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جاتے ہوں اسے کے ساتھ ارحان بھی لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے پھر استاد گیرہ دکھاوے کے لئے کہتا ہے سپاہیوں ہوشیار رہو خدا تمہاری مدد کرے ارحان ایک حال میں تلوار لیے اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لیے بہت ہی زبردست انداز میں لڑتا ہے اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگتا ہے تو کرا جیلسون اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارحان اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لئے میں تمہارا جگر چیر دوں گا تو ارحان کہتا ہے تمہارا بھائی تمہارے بھائی کسر میرے بابا نے اڑایا تھا اور تم میرے ہاتھوں سے مرو گے یہ کہتے ساتھی دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف سرحدی بازار میں مالہون کھاتون آشما سے کہتی ہے بیٹی تم اس دکان میں کیا کر رہی ہو بتاؤ مجھے اس پر ہولی فیرہ کہتی ہے ہاں بتاؤ کیا کر رہی ہو آسمہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بلایا تھا ہولی فیرہ یا سنکا ہولی فیرہ ایک دم سے کہتی ہے جھوٹی تم جھوٹ بول رہی ہو یا کہتے ساتھی وہ آسمہ کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو بالا خاتون اسے روک دیتی ہے پھر آسمہ سے کہتی ہے جواب دو آسمہ کیا ہولی فیرہ ٹھیک کہہ رہی ہے تم اس دکان میں کیا کر رہی ہو اس پر سعیدت خاتون سامنے آ کر کہتی ہے بس بہت ہو چکا ہولی فیرہ کی اتنی توہین کافی ہے تم والا خاتون کہتی ہے سعیدت خاتون کون حقی جان رہا ہے اس کو جواباً سعیدت خاتون کہتی ہے میں آپ کو ہولی فیرہ کو مزید سطح نہیں دوں گی یہ سنکر معلوم خاتون کہتی ہے سعیدت خاتون ہم ہولی فیرہ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہولا فیرہ نے آسمہ کو تپڑ کیوں مارا اس پر ہولا فیرہ کہتی ہے اگر آپ اس کی وجہ ڈونٹ رہے ہو تو اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر پڑا ہوا اپنا ہار واپس پہننے لگتی ہے اور ساتھ ہی اپنے گلے پر نشان دکھاتی ہے اور کہتی ہے وہ اصل میں آسمہ تھی جس نے اس کی شروعات کی یہ سن کر مالہون خاتون آسمہ سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے تم نے یہ کیا کیا یہ سن کر آسمہ جانے لگتی ہے تو مالہون خاتونوں سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے جو کیا وہ ہمارے خاندان کو زیب نہیں دیتا ہم تم سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں یہ سنتے ساتھ آسمہ شدید گسے میں وہاں سے تلی جاتی ہے یہ ریویو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل ترکیش اور دو بوائس کو ضرور سبسکرائب کریں